مولانا روم نے کمال لکھا حضرت اس کو آپ فرماتے ہیں کوئی بکرییں چرانے والا روز بکرییں چرانے لیکن وہ کبھی جنگل کے اندر نہیں گیا جان جنگل بڑا گھنا تھا باہر باری چرائے کرتا وہ ایک دن کوئی بکری بھاگی وہ گنے جنگل میں چلی گئی یہ بھی پیچھے گیا اب جنگل بڑا گھنا تھا اندھیرہ ہی اندھیرہ تھا اس کو نہ کچھ چمکتا دکھائی دیا وہ پاس گیا پتھر تھے چمک رہے تھے اس نے اپنی گود میں جتنے اسے ڈالے گئے اس نے وہ چمکنے والے پتھر اپنی گود میں ڈالے اور جنگل سے لے کے باہر آ گیا اب وہ دیکھے کہ یہ ہے کیا تو اس نے تو سمجھا چمکنے والے پتھر ہے جاہل تھا عالم نہیں تھا کسی عالم کے پاس بیٹھنے والا بھی نہیں تھا اس لیے تو کہا گیا ہے کہ اپنی صحبتیں اچھی رکھو تاکہ تمہیں پتا چلے صرف گاڑی والے کے پاس نہ بیٹھ تو بھی گاڑی کی دوڑ میں لگ جائے گا صرف کوٹھی والوں کے پاس نہ بیٹھ تو بھی کوٹھی بنانے کی دوڑ میں لگ جائے گا اللہ کے بندے قرآن پڑھنے والوں کے پاس بھی کبھی کبھی جا کے بیٹھا کر تیرا دل بھی قرآن پڑھنے کو کر پڑے گا مسجد والوں کے پاس بھی بیٹھا کر تیرا دل بھی مسجد جانے کو کرے گا اس لیے تو حکم دیا گیا تو اگر یا تو عالم بن عالم نہیں تو پھر کس عالم کے پاس بیٹھنے والا بن جا لیکن دکھ کی بات ہے میرے معاشرے نے تو قسم کھا لی ہے نہ عالم کے پاس بیٹھنے ہیں بلکہ کیا کرنا ہے مولویوں نہ لڑائی پالنی ہیں خود حضرت جی ناک صاف کرنے کا بھی سننا طریقہ نہیں پتا کہ کیسے ناک صاف کرتے ہیں لیکن کیا ہے علماء سے ہر بندے کو جناب وہ بھی ایسے ہی تھا حضرت کسی کے پاس بیٹھنے والا ہی نہیں تھا اس کو پتہ ہی نہیں تھا یہ چمکنے والے پتھر ہیں کیا اس نے ہم جب چمکنے والے پتھر ہیں اس نے کیا کیا غلیل نکال لی اور ایک ایک پتھر غلیل میں دیتا جاتا اور اسے قوے اڑاتا جاتا سارے اڑا دی اس نے ایک پتھر آخری پتھر رہ گیا اس نے وہ غلیل میں ڈال کے نہ چھوڑنا چاہا تو پاس ایک جوہر شناس جسے میں آج کی اردو زبان میں زرگر کہوں گا اور اگر پنجابی میں لاؤں تو پھر میں اس کو سنیارہ کہوں گا وہ گزرا اس نے جب دیکھا نا کہ اس نے غلیل پہ دنیا کا سب سے قیمتی پتھر لال چڑھا رکھا ہے اور بس چھوڑنے والا ہے وہ بھاگا اور جا کے لئے اس میں اس کی کلائی پکڑ لیں اور اس کو ڈھنٹا اس نے کہا بے وکوف انا دانا آدمی یہ تو کیا کر رہے اس نے کہا قوے اڑا رہا ہوں اس نے کہا قوے تو تو اڑا رہا ہے اس نے کہا چمکنے والا پتھر اس نے کہا بے وکوف جاہل آدمی یہ چمکنے والا پتھر نہیں یہ دنیا کا سب سے قیمتی ہرال لال ہے اس وقت تو شاید تیرے شاعر میں کوئی بندہ ہی نہ ہو جو اس کی قیمت دے سکے یہ اتنا قیمتی ہے کیا تو دانداد نہیں کر رہا ہے کیا تو بے وکوف ہی کرنے جا رہا تھا اس نے پکڑ کے اپنا سر رونا شروع کر دیا وہ جو جو ہر شراز تھا جو زرگر سنیارہ جو بھی آپ اس کو بولے اس نے کہا بھئی رو کیوں رہا ہے بچ گیا تیرا پتھر نہیں تُو نے قوہ اڑایا میں نے بچا لیا تیری خیر خواہی کی دو بچ گیا اس نے کہا رو اس بات پہ رہا ہوں ابھی میں نے اس کو چلایا نہیں تو تُو مجھے ڈانٹ رہا ہے میں تو وہ بے وکوف آدمی ہوں جو صبح سے لے کر اب تک کئی سو چلا چکا ہوں یہ بیان کرنے کے بعد مولانا روم کہتے ہیں اوہ جلیا یہ جو تیرے سانس ہے نا یہ بھی قیمتی لال ہے تو ان کو چلا رہا ہے بے تکا جو تیرے لمحات ہیں نا یہ جو سیکنڈ ہیں یہ جو منٹ ہیں یہ جو گھنٹیں ہیں یہ جو دن ہیں یہ قیمتی لال ہیں تو چلا رہا ہے تو زیادہ کر رہا ہے ان کو یہ زیادہ کرنے کے لیے نہیں ہے یہ بندگی کرنے کے لیے ہیں لیکن کیا ہے حضرت ہم زیادہ کر رہے ہیں نہ زیادہ کرو نازہ یہ لال ہیں یہ لال ہیں اسی لئے تو پھر میرے کیم شاہد فرمایا کرتے تھے جب تک چلے خوب چلائیں سائے اپنے دیاری چلا ہم یہاں کیوں نہیں چلاندہ ہے جب تک چلے خوب چلائیں سائے اپنے دیاری تلا سٹ فا جن جالاں والے تلا اللہ نل یاری ایک قیمتی لال نہیں ایک قیمتی لال نہیں بڑے چلا بیٹھے ہیں پہلے اوہ نہ چلا اوہ نہ چلا نازہہ کر آنے سے نو ماہ پہلے پتا چل گیا کہ تُو آ رہا ہے لیکن یاد رکھنا میا جانے سے نو سیکنڈ پہلے بھی نہیں پتا چلے گا میرے دوست ہیں سعودی عربیہ میں بڑی عجیب بات سنائی اور اسی طرح ہے اس کے معاملات بڑے پختہ ہیں آپ سے مجھ سے زید سے بکر سے اس سے اس سے اکثر مسٹیک ہوتی ہے بڑے زیادہ آئی ڈی کارڈ میں نے دیکھے نام کیا ہے محمد عمر جنس تھی مرد کمپیوٹر غلطی کر گیا عورت لکھ دی لیکن ایسا زبردست مالک ہے حضرت آج تک کبھی اس طرح نہیں ہوا حضرت جی بے لو قدو کی اور نکل ٹینڈائے ایسا شانو والا مالک ہے حضرت ایسا شانو والا مالک کبھی آج تک نہیں ہوا درخت آم کا اور نکل سیب آئے کوئی مسٹیک ہے ہی نہیں حضرت اِنَّمَا عَمْرُهُ اِذَا رَادَ شَيَّ اَنْ يَكُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُمْ قَتْرَيَابْ مَنِدِ وِچُّ کیسی شکل بناندہ دیکھو ذرا رنگ اس نے کیا بکے رہے ہیں کوئی ڈائی کوئی سکیچ کوئی انجینئر کچھ نہیں قَتْرَيَابْ مَنِدِ وِچُّ کیسی شکل بناندہ پتھر تے کر نظر کرندی چانو سورت چمکاندہ بہت بڑی عجیب سنے وہ کہتے ہیں ہم نا سعودی ایرے بیا یہ جیسے حضرت ادھر بھی ٹیلے لگی ہیں یہ لیکن چھوٹی ہیں حضرت جی ٹیلے سائز چھوٹا ہے وہ کہتے ہیں بڑی ٹیلے نا وہ کہہ رہے تھے شاید ایک پیکٹ میں شاید پان یا ساتھ کہتے ہوتی ہیں کہتے ہیں میں چڑھا تھا میرے ساتھ جو بندہ ہیلپر تھا میرا کہتے ہیں ہم لگا رہے تھے حضرت کہتے ہیں میں نے اس کو منع بھی کیا ساریاں نہ پھاڑ ساتھ یا چھے جو بھی تھی ایک اچھا خاصا بندہ رکھتی ہیں دو دو تین تین کر کے پکڑ لیں اس نے کہا نہیں میں زور میں ہوں پکڑ لوں گا کہتے ہیں بس اس نے ساتھ پکڑی بیلنس نہیں رہا بڑی اس نے کوشش کی کہتے ہیں میں نے بھی کوشش کی لیکن اپنا اس کا وزن ساتھ پورا پیکٹ تو اس نے اٹھا رکھا تھا ساتھ یا چھے جتنی بھی تھی کہتے ہیں وہ پیچھے کو گر گیا ہے نیچے ساتھویں منزل تھی کہتے ہیں میں بھی نیچے اترا سارے ہم نیچے آئے کہ اس کا تو راہ کچھ نہیں ہوگا ساتھویں منزل کہنے کے ہوتی کہتے ہیں لیکن جب نیچے آئے تو کیا دیکھتے ہیں حضرت جی نیچے کچھ اس طرح کا سامان پڑا تھا کہ وہ اس پہ گرا اور ہڈی ٹوٹنا سر پھٹنا تو دور اس کا ذرا سا بھی نقشان نہیں ہوا اور اٹھ کے نا اپنے کپڑے صاف کر رہا تھا ہم بڑے خوش واہ مالک تو بچانے پہ آئے تو ساتھویں منزل سے گرا کے بھی بچا لیتا ہے تو اگر بچانا چاہے اگر ابھی تیری مرضی نہ ہو ابھی کل نفس ان ذائقہ تل موت کا حکم نہ آیا ہو ابھی کل ان الموت اللذی تفرون منہو فائنہو ملاکیکم کا حکم نہ آیا ہو ساتھویں منزل سے گرا کے بھی بچا لیتا ہے جیسے ہماری پاکستانیوں کی عادت ہے جی اللہ نے نئی زندگی دی ہے موہ میٹھا کر آؤ کہتے ہیں ہم نے بھی اس کو کہا گئے اللہ نے نئی زندگی دی کون سے تو گرا ہے بچ گیا کچھ بھی تیرا نہیں بگڑا موہ میٹھا کر آؤ کہتے ہیں بس وہ اسی خوشی میں نا کہ نئی زندگی ملی ہے اور موہ میٹھا کر آنا ہے کہتے ہیں وہ جو بلڈنگ تیار ہو رہی تھی سامنے دکان تھی مٹھائی کی بیکری کی کہتے ہیں وہ اس خوشی میں کہ میں ساتویں مندل سے گر کے بچ گیا ہوں وہ اس طرح بھاگا آگے سڑک تھی مین روڈ تھا اس نے دائیں آو دیکھا نہ تاؤ وہ جب سڑک کے بالکل درمیان میں تھا تو در سے حضرت ایک ٹرالہ آ رہا تھا جس کو کچلتا ہوا گزر گیا امی نے پہلے پتہ چل گیا ہی کہ سابادر آ رہے لیکن جانے سے نو سیکنڈ پہلے بھی پتہ نہیں چلنا کہ اب شاہب بادر جا رہے ہیں اب کوچ ہے اب مکمل ہو گیا ہے اب سارا کچلے پیٹ دیا گیا ہے نو سیکنڈ پہلے بھی بتائیں کہتے ہیں میں حیران دہ گیا مالک تو اپنی معاملات کا کتنا پکا ہے ساتویں منزل سے گرا کے بچا لیا لیکن کیا ہے جہاں تیرا حکم تھا وہاں اس کو کوئی نہیں بچا سکا خود ہی چل کے چلا گیا ہمیاں آنے سے نو ماہ پہلے خبر ہوئی ہن جی نو ماہ انتظار کیا گیا جب آئے پتہ نہیں کیا کیا ہوا مٹھائیاں بانٹی گئیں خالہ آئی پوپو آئی چچی آئی تائی آئی جانے پہ بھی سارے آئے ہیں لیکن فرق اتنا ہے کہ آنے سے نو ماہ پہلے پتہ چل گیا کہ صاحب آ رہے ہیں لیکن جانے سے پہلے حضرت کسی کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ صاحب کی اب تیاری ہے یہ صاحب جو سانس لے رہا ہے یہ سانس اس کا عق دی ہے جو صاحب نے آنکھیں کھولی ہیں یہ آنکھیں بند ہونے والی ہیں اس کے بعد دوبارہ نہیں میں آپ کو مایوس نہیں کر رہا دلہر کر رہا ہوں حضرت اور اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلی کہ ایک ہی دن جانا ہے روز نہیں جانا کوئی گی اور انشاءاللہ جس دن وہ دن آئے گا خوشی سے جائیں گے لیکن حضرت جی خوشی تو تب بھی ہوگی جب پلے کچھ ہوگا حضرت تو اگر پلے ہوگا ہی کچھ نہ تو حضرت پھر خوشی کہہے کی میاں پھر خوشی کہہے کی اس لیے جتنے حباب بیٹھے ہو میاں اپنی اپنی نمازیں پوری کرو یار دھوکہ نہ دو جھوٹ نہ بولو جتنا حکم دیا گیا ہے کوشش کرو اور بس اپنے اللہ پہ یقین رکھنا جو آپ کا ہے وہ آپ کو مل کے رہے گا اور اللہ کا شکریہ دا کرو